سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل کو اور یہ بیل نوٹیفکیشن دبا دیجئے تاکہ آپ ہماری کوئی بھی نئی ویڈیو مس نہ کر پائیں دوستو بھارتے سبیتہ دنیا کی سب سے پرانی سبیتہوں میں سے ایک ہے ہماری سنسکریتی میں جانوروں کو بھی وشیش درجہ دیا گیا ہے آج ہم انڈیا کو سوپر پاور بنانے کی بات کرتے ہیں جس کے لیے ہمیں ریسورس چاہیے اور ان ریسورس کو ہم جنگل کاٹ کر خدائی کر کے حاصل کر رہے ہیں پر افسوس ہے کہ ہماری مہتوکانشاؤں کا شکار جنگلی جانور بن رہے ہیں جن کا بصیرہ صرف جنگل ہے آج اسی وجہ سے بھارت میں پائے جانے والے کچھ درلپ جانور اپنے انت کی کگار پر ہیں تو آئیے ان کے بارے میں بھی تھوڑا جان لیا جائے چائنا کے پانڈا کے بارے میں تو آپ سبی جانتے ہی ہوں گے لازمی بھی ہے کافی فیمس ہے پر بھارت کا بہت خوبصورت یہ جانور ہے انڈین ریڈ پانڈا جسے ریڈ فاکس کے نام سے بھی جانا جاتا ہے دنیا میں بس دو قسم کے ریڈ پانڈاز ہیں جن میں سے ایک صرف بھارت کے سکم اروناشل پردیش اور ویسٹ بینگول کے کنچن جنگا اور نیم دھافا نیشنل پارک میں پایا جاتا ہے نمبر 2 انڈین رائنسارس نورک ایسٹرن انڈیا میں پائے جانے والا یہ جانور اور اپنے سینگ کی وجہ سے ہمیشہ شکاریوں کے نشانے پر رہتا ہے یہ سینگ نر اور مادہ دونوں میں ہوتے ہیں اس لیے انہیں ون ہارنڈ رائنوسارس بھی کہا جاتا ہے آج محض تین ہزار رائنوسارس ہی بچے ہیں جن میں سے دو ہزار مانس اور کاجی رنگا نیشنل پارک میں ہی جی رہے ہیں نمبر 3 لائن ٹیلڈ مکیک نورت سے اب ساؤت کی طرف رکھ کرتے ہیں وہاں بھی کئی جانوروں کے لیے اسطیتو کا خطرہ من رہا ہے ان میں سے ایک ہے لائن ٹیلڈ مکیک جس کا گھر ساؤت انڈیا کے ویسٹن گھارٹس ہیں یہ انڈیا کی اینڈینجرڈ پراجاتی تو ہے ہی ساتھ ہی دنیا بھر میں پائے جانے والے بندروں کی سب سے درلب اور خطرے میں پڑی پراجاتیوں میں سے ایک ہے نمبر 4 نلگیری ٹہار نلگیری ٹہار ایک وائلڈ شیپ سپیشی ہے جو لپت ہونے کا خطرہ جھیل رہی ہے یہ بھیڑے ویسٹن گھارٹس کے نلگیری پروت پر رہتی ہیں اس لیے انہیں نلگیری ایبیکس بھی کہا جاتا ہے وہاں کے کھلے میدانوں پر یہ بھیڑے گھاس چڑتی ہیں پر انسانوں کا بڑھتا دکھل ان کے لیے خطرہ پیدا کر رہا ہے نمبر 5 گنگا ڈالفن گنگا کی صفائی بہت ضروری ہے صرف اس لیے نہیں کہ گنگا سے ہندوں کی آستہ جڑی ہے ہم تو سال میں دو یا تین بار گنگا میں ڈکی لگانے جاتے ہوں گے پر اس سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ ندی ہزاروں پرجاتیوں کو اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہیں جن کا استیتو گنگا کے استیتو سے جڑا ہوا ہے آپ کو شاید پتا نہ ہو کہ گنگا میں ڈالفن بھی پائی جاتی ہیں جو کی ایک بہت درلک پر جاتی ہے یہ گنگا برہمپتر اور ان کی سہائک ندیوں میں تیارتی ہیں ایکویٹک اینیمل آف انڈیا بھی ہیں مگرمچوں کی پرجاتی میں سب سے پرانے گھڑیال مگرمچ آج اپنا سب سے برا دور جھیل رہے ہیں اپنے جبڑے کی بناوٹ کی وجہ سے بھی انہیں کافی سابدھان رہنا پڑتا ہے آج ندیوں کے قریب جاتے انسان سے ان کا ٹکراؤں بڑھتا جا رہا ہے چمبل ندی میں حال ہی میں ہوئی بہت سے گھڑیالوں کی موت آج بھی ایک راز بنی ہوئی ہے پر ندی کے بڑھتے پولیوشن کو اس کی ایک وجہ مانا جاتا ہے یہ پرجاتی گنگا ندی کے ساتھ چمبل، ایرہوڑی اور بھرمپتر ندی میں بھی پائی جاتی ہیں نمبر سیون، گریٹ فلائنگ بسٹرڈ دھرتی پر سب سے ہیوییسٹ فلائنگ برڈز میں سے ایک ہے دھ گریٹ فلائنگ بسٹرڈ جو کی صرف انڈین سبکونٹیننٹ پر ہی پائی جاتی ہے گجرات، مہراشتر اور راجستان کے کچھ علاقے اس درلپ پرجاتی کے ٹھکانے ہیں آج ان کی سنکھیا ہزار سے بھی کم رہ گئی ہے جس کا سب سے بڑا کارن ہنٹنگ اور ان کے قدرتی آواز پر انسانوں کا قبضہ ہے ان کے ساتھ ہی انڈین کنگ ولچر بھی خطرے میں پڑی پر جاتی ہے جو بڑی سنکھیا میں مرد پائی جا رہی ہے نمبر ایٹ، انڈین پینگولین ٹیٹیو کو کھانے والا یہ جانور انڈین پینگولین ہے جو کی پورے بھارت، پاکستان اور شیلنکہ میں پائی جاتا ہے جانوروں کے حملے سے بچنے کے لیے قدرت نے اس جانور کو سرکشہ کوج دے رکھا ہے پر جب انسان آپ کا دشمن ہو تو قدرت بھی کچھ نہیں کر سکتی پینگولین کی تذکری اور شکار بہت بڑے پیمانے پر ہوتا ہے اس جانور کے شریر کا لگ بگ ہر حصہ دوائی بنانے کے کام آتا ہے خاص کر چائنہ کے پارمپرک دواؤں کے بزار میں اس کی کافی مانگ ہے جس وجہ سے اس کی تعداد لگاتار گھٹی جا رہی ہے نمبر نائن، دھول اگر میں کہوں کہ کتے ہمارے دیش میں لپھ ہونے کی کاغار پر ہیں تو آپ بلکل یقین نہیں کریں گے پر صحیح میں جنگلی کتوں کی ایک پرجاتی ڈھول آج بہت خطرے میں ہے یہ پرجاتی اسام، بنگال، کجرات، کشمیر، مدھیا پردیش اور نلگری بائیو سفیر ریزرف آف ساؤٹھ انڈیا میں پائی جاتی ہے ان کی سنکھیا پکیول پچیس سو ہی رہ گئی ہے جس کا سب سے بڑا کارن ہے ان کے قدرتی آوازوں کا نشٹ ہونا جس کے لیے انسان ہی ذمہ دار ہے ان کے اوپر نیٹ جیوں نے ایک ڈاکیومنٹری بھی بنائی ہے جس کا نام ہے دی پیک نمبر ٹین بگ کیٹس آف انڈیا بگ کیٹس کی بھارت میں پائے جانے والی دورلپ پر جاتی ہیں جیسے کی ایشیاتک لائنز بینگول ٹائگرز وائلڈ کیٹس اور لیپرڈز اپنے سروائیول کے لیے سنگھرش کر رہی ہیں روائل بینگول ٹائگرز کی سنکھیا لگ بھگ چودہ سو گیارہ رہ گئی ہے وہیں ایشیاتک لائنز بس گجرات کے گر نیشنل پارک تک سیمیت رہ گئے ہیں پر ان سے بھی خراب پوزیشن میں ہمالے میں رہنے والی سنو لیپرڈ اور کلاوڈڈ لیپرڈ ہیں یہ اب صرف ہمالے کی پہاڑیوں پر ہی دکھتی ہیں وہ بھی اگر آپ کی قسمت اچھی ہوئی تو تو دوستو ویڈیو لمبی نہ ہو اس وجہ سے صرف دس ہی خطرے میں پڑی پرجاتیوں کے بارے میں آپ کو بتایا ہے پر خطرے میں تو اور بھی پرجاتیاں ہیں اگر ہو سکا تو آگے کبھی ان کے بارے میں بھی آپ کو بتاؤں گا آپ نیٹ پر بھی ایسی کئی پرجاتیوں کے بارے میں پڑھ سکتے ہیں اگر جانکاری اچھی لگی تو بینہ لائک اور کمنٹ کیے مت جائیے جتنا آپ لائک اور کمنٹ کریں گے اتنی ہی یہ ویڈیو آگے بڑھے گی تو لائک اور کمنٹ کرنا مت بھولنا اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر دیجئے اور گھنٹی کا نشان دبا دیجئے تاکہ ایسی ہی اور ویڈیوز میں آپ کے لئے لاتا رہوں دھنیاواد